بارے دیگر بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد آج کے اس پرنور محفل کا بقید آغاز کرنے کے لیے سنڈے سکول بابل ہوائی سنڈے سکول کے لیے سٹورنٹ جنہاں فازل سے دخواست کرتا ہوں کہ ہوتے راواتے کلام پاک کا شرف حاضر کریں ایک بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بلائے خشنوی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد 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 اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوشی کے موقع پر اب درخواست کروں گا یعنی آپ خواجہ نوید صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور مولا کے حضور حدیعہ عقیدت پیش کریں ایک بلندتر صلوات اللہ صلی اللہ محمد مارک محمد 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 موسیقی 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 مدحِ حیدر میں مجھے مہوِ تلاوت دیکھ کر محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 محمد کل بھی تھی سو آج ہی ہے آق علی ہے یہ تو حقیقت کل بھی تھی سو آج ہی ہے اور واجب سب پہ پاکیتات کل بھی تھی سو آج ہی ہے آق علی ہے یہ تو حقیقت کل بھی تھی سو آج ہی ہے ماشاءاللہ 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 ہاں مولانی کی جگ پہ بنایت کل بھی تھی سو آج بھی ہے ہاں حق علیؑ ہے یہ تو حقیقت کل بھی تھی سو آج بھی ہے اور مولانی کے چانے بادِ عدل پہ ہی مارک ہے ہاں مولانی کے چانے بادِ عدل پہ ہی مارک ہے غاصبوں سے ہل کو لفرق کل بھی تھی سو آج بھی ہے کل بھی تھی سو آج بھی ہے ہاں حق علیؑ ہے یہ تو حقیقت زندہ اور وہ سورج لوٹا دے ہاں پہ کر دے مرد زندہ اور وہ سورج لوٹا دے مولانی کے پاس یہ قدرت کل بھی تھی سو آج بھی ہے مولانی کے پاس یہ قدرت کل بھی تھی سو آج بھی ہے اور محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد ہاں حق علیؑ ہے یہ تو حقیقت کل بھی تھی سو آج بھی ہے پرشان ہوئی نہ کم زینب کی چاہ کیا ان کو پہ دی بیوی اپنے باپ کی زیلت کل بھی تھی سو آج بھی ہے محمد و آل محمد محمد و آل محمد وہ کدرت محمد و آل محمد محمد و آل محمد سنت ہے نبیوں کی اعب و عز ناد علی مشکل میں راہت قلبی تھی ساتھ بھی ہے فکر علی ہے یہ تو حقیقت کلبی تھی ساتھ بھی ہے کہ معصوموں سے بیت مانگے جانے کسی کی ہے اولاد معصوموں سے بیت مانگے جانے کسی کی ہے اولاد ایسے کرداروں پہ لانت قلبی تھی ساتھ بھی ہے ایسے کرداروں پہ لانت قلبی تھی ساتھ بھی ہے دشمنانی البت پہ لانت ایسے کرداروں پہ لانت قلبی تھی ساتھ بھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بغزِ علی دوزہ کا باعث قلبی تھی ساتھ بھی ہے ہاں بغزِ علی دوزہ کا باعث قلبی تھی ساتھ بھی ہے بغزِ علی دوزہ کا باعث قلبی تھی ساتھ بھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بغزِ علی دوزہ کا باعث قلبی تھی ساتھ بھی ہے ہاں بغزِ علی دوزہ کا باعث قلبی تھی ساتھ بھی ہے ہاں بغزِ علی دوزہ کا باعث قلبی تھی ساتھ بھی ہے ہاں بغزِ علی دوزہ کا باعث قلبی تھی ساتھ بھی ہے کہ شیخ دلوں میں کفر لبوں پہ بغض ہے کل لئی ما شیف شیخ دلوں میں کفر لبوں پہ بغض ہے کل لئی ما شیف شیخ تیری مشکو کی حالت لبوں پہ بغض ہے کل بھی تیسو آج بھی ہے کہ خود میرا ہی ہے یہ منور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ آہو پینا ہی ہے یہ منور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ جو تو بے اللہ کی لانت کل بھی تھی ساتھ بھی ہے اکر علی ہے یہ تو حقیقت کل بھی تھی ساتھ بھی ہے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد مدینہ میں کچھ اور نور ہے جن کو سلام پیش کرتا چلے ہیں کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینہ میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینہ میں میں آ رہا تھا مگر ربیہ مدینہ میں نبی کی بیٹی کے مرکت کو چھت میسر ہو نبی کی بیٹی کے مرکت کو چھت میسر ہو دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں میں پڑھ رہا تھا حدیثِ کساب اور میں دنباز کرتا ہوں جناب فرمان سید سے میں دنباز کرتا ہوں جناب فرمان سید سے کہ وہ آئیں اور مولا کے حضور نظرانہ اقیدت ویش کریں ایک قلم در صلوات اللہ 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 صلی علی محمد 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 صلوات اللہ اللہ صلی علی محمد 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 صلوات صلوات لاما صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور سورج میرے کہنے پہ بھلا کیوں نہ پلٹتا سورج میرے کہنے پہ بھلا کیوں نہ پلٹتا تارا میری دہلیز بھی کیسے نہ اترتا تارا میری دہلیز بھی کیسے نہ اترتا بھائی میں نے ہی جلائے میں نے ہی جلائے تے بھجا دے بھنٹتا اور میں غیب ہوں دنیا کوئی دراک نہیں ہے ہاں مجھ پہ کسی نام کا دراک نہیں ہے بس مجھ کو بس مجھ کو سمجھ سکے بس مجھ کو سمجھ سکتے ہیں اللہ وآلہ ہی جلائے ہی جلائے ہی جلائے ہی جلائے گھر قتل کیا جاؤں تو میں قتل نہ ہوں گا گھر قتل کیا جاؤں تو میں قتل نہ ہوں گا سو بار بھی موت آئے گی پھر بھی نہ مروں گا سو بار بھی موت آئے گی پھر بھی نہ مروں گا اے بے بس ہے بے بس ہے میرے سامنے بے بس ہے میرے سامنے یہ موت کا چکر حیدر ہم حیدر حیدر ہم حیدر حیدر ہم حیدر عائدہ ہم حیدر حیدر ہم حیدر کہ تم کسی کو جر آتے ہو یو نہ میں بتا کے تم کس کو جراتے ہو یوں نام اپنے بتا کے وہ عورتیں میدان سے جو بھاگ گئے تھے وہ عورتیں میدان سے جو بھاگ گئے تھے اے میں آمد صحابی میں آمد صحابی نہیں ہے مرحبوں پر حیدر ہوں میں حیدر اور اس واسطے مجھ کو کوئی دیکت نہیں ہوتی اس واسطے مجھ کو کوئی دیکت نہیں ہوتی کھاتا ہمیں زہرا کی بنائی ہوئی روٹی کھاتا ہمیں زہرا کی بنائی ہوئی روٹی اے قیبر تو ہے کیا قیبر تو ہے کیا رکھ دنے دنیا کو بات کریں حیدر ہوں میں حیدر حیدر ہوں میں حیدر پہنچے سر میں راج نبی جس گھڑی لوگوں بس ہاتھ ملانے کا وہاں زندہ مجھ کو بس ہاتھ ملانے کا وہاں زندہ مجھ کو اے جی کرتا تھا کہہ دوں جی کرتا تھا کہہ دوں میں یہ پردے سے نکل کریں آپ مجرد کہہ دے سے نکل کریں موسیقی رجب کی روشنوں کو نور یہ راتیں مبارک ہوں درو دیوار کعبہ کی نئی سانسیں مبارک ہوں نظر میں آج سے رکھیے زمین و آسمان والے مولا کو جو لقب ہے عین اللہ نظر میں آج سے رکھیے زمین و آسمان والے محمد آپ کو اللہ کی آنکھیں مبارک ہوں میں درباز کروں گا اب ہمارے بابو لوائی سنڈیسکول کے بچوں نے مل کر مولا کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے ایک منقبل تیار کی ہے میں ان بچوں سے درباز کروں گا کہ وہ یہاں مائک پر تشریف دیکھ رہے ہیں ان کے نام یہاں فعلی خانوں نے جو خون پر دیئے تھے پر خون ڈاک ہوگے اس لئے میں انشاءاللہ ان کے بعد بچوں سے درباز کروں گا آپ سب ان بچوں کی حوصلہ افضائی کیجئے بلند تر صلوات اللہ 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 صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان عباس تیرے در سا دنیا میں در کا مولا تُو کمر منی حاشم زہرا کی تُو دعا ہے سایا تیرے علم کا دو جگب باہدہ ہے تیرے علم کو چومنے چھکتا ہے آسان اللہ 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 تیرے علم سے پایا تیرے علم کسایا ہے کبریا کسایا تیرے علم کسایا ہے کبریا کسایا کیوں نہ تیرے علم پہ آ کر کہے جہاں آباس تیرے در ارسا دنیا میں در کہاں مولا آباس تیرے در ارسا دنیا میں در کہاں مولا تیرے در کے ہے بکاری سب اولیاء کل اندر کل در کے ہے بکاری سب اولیاء کل اندر سجدے کریں فرشتیں چوکت پہ تیری آ کر سجدے کریں فرشتیں چوکت پہ تیری آ کر دینے لگے زمین پر قدسی بھی اے ارسا آباس تیرے در ارسا دنیا میں در کہاں مولا آباس تیرے در ارسا دنیا میں در کہاں مولا موشکل کشا علی ہے موشکل کشا ہے تو بھی موشکل کشا علی ہے موشکل کشا ہے تو بھی وہ دست کبریا ہے را پہ وفا ہے تو بھی موشکل کشا علی ہے موشکل کشا علی ہے را پہ وفا ہے تو بھی پڑھتے ہیں حلی والے یہ ایمن کا بتیہاں آباس تیرے در ارسا دنیا میں در کہاں مولا آباس تیرے در ارسا دنیا میں در کہاں مولا در در بٹکنے والوں ایک بات میری مانو در در بٹکنے والوں ایک بات میری مانو بے دست اس سخی کے در پر چبی جھکالو بے دست اس سخی کے در پر چبی جھکالو بے ساہتہ کریں گے کھولوں گے جب زباں آباس تیرے در ارسا دنیا میں در کہاں مولا آباس تیرے در ارسا دنیا میں در کہاں مولا آباس تیرے در ارسا نالے ہے دلی یہاں لی ماشااللہ 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 صلی اللہ محمد مار محمد بابو لوائج سنگل سکول جو ہے آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ ہر اتوار کو یہاں بابو لوائج مبارگاہ میں مناقب کیا جاتا ہے اس میں تبدیباً ہر عمر کا بچہ شامل ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بی سے بھی چھوٹے بچے اور بڑے بچے بھی جیسے ماشااللہ یہ فرمان ہے کہ یہ بھی بابو لوائج سنگل سکول کے سٹوڈنٹ رہے ہیں اور ہم غالباً یہ سکول میں کچھ پڑھا بھی رہے ہیں اور ہمارے زیشان جعفری بھائی اور ان کے ساتھ کی پوری ٹیم ہیں جو سنگل سکول کا انتظام بہت اچھے دنگے سے چلا رہی ہے ان سب اساتذہ وولنٹیئرز اور سٹوڈنٹس کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلمتر سرواز ہے اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آگے اسراتِ دیدار علی آتے ہیں آگے اسراتِ دیدار علی آتے ہیں رکس کر چشمِ ادادار علی آتے ہیں گل بچھانے لگی رستے میں زمینِ کعبہ گل بچھانے لگی رستے میں زمینِ کعبہ مسکرانے لگی دیوار علیہ وآلہ وآلہ موت کرتی ہوئی پھرتی ہے منادی رن میں موت کرتی ہوئی پھرتی ہے منادی رن میں بھاگے لشکرِ کفار مولا کی آمد کے لیے جو ہمارے پاس یہ ملسکہ ہے وہ ہے نادِ حدید لن سجاد بھائی سے دعواست کروں گا سجاد بھائی اگر آپ آ کے نادر جی کا ورد جہا نارائے تکبیر اللہ اکبر نارائے تکبیر اللہ اکبر نارائے رسالت یا رسول اللہ سجاد بھائی نے بھائی کیا کہ پڑھتے ہیں مگو کلام دروں نے ملنی رہا تو میں بہت ہی عدد سے جناب ساکشاہ صاحب سے دربواد کروں گا کہ وہ مائت پر شریف دے کر آئیں اور حدیعہ کیتد پیش کریں ارانتر صلوات کی اللہ امام صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ امام صلی اللہ محمد وعالی محمد محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 جسے محمد گلے سے اپنے جسے محمد گلے سے اپنے لگا رہا ہے وہ مرترا ہے دیلوں سے گھر کو حرم بنانے جو آ رہا ہے وہ ملتزا ہے اگرہم رجب کی تیرا نوید ہے وہ خودہ منائے یہ اید ہے وہ رجب کی تیرا نوید ہے وہ خودہ منائے یہ اید ہے وہ بانا کے جس کو خودہ کا کعبا اور بانا کے جس کو خودہ کا کعبا دیکھا رہا ہے وہ مرترا ہے خودہ 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 حرام کھائے علی کا ملک کر شلائے پائے غیظہ جو کھائے حرام کھائے خودہ جہنم میں جس کے دشمن اور خودہ جہنم میں جس کے دشمن جانا رہا ہے وہ مطابہ شلائے حدری محمد و حالی محمد اللہ علیہ وسلم محمد محمد کوشنوندی مولا مطالب علیہ السلام سلاوہ اللہ عم foل defensive محمد و حالي محمد شلالد پولکar محمد قوارب محمد 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 اولاد نعم محمد اللح 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 影片 نعم اللح جس تیرے کوئی اپنا ساہارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کھاں رر کا در جدی کو آرارا جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں مصرمان اصحاب سے پوچھ رہا یہ خمی نبی کا نارا نارا ہے دلی آلی اے کعبے میں جس داؤں علی کے قدم موکے بلگر پڑے خود یہ کہتے ہوئے آئے کعبے میں جس داؤں علی کے قدم موکے بلگر پڑے خود یہ کہتے ہوئے موکے بلگر پڑے ماء آرسل تیری تادیم کو پلک کرنا اے وہ سورت رہی ہے شاکر کچھوں میں شروع کرنا سنکے مددگار مولا علیہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ سجاد بھائی چشن کو آگے بڑھاتے ہیں سجاد بھائی کی سیرت و سوامتی کے لیے جمال بھائی کے لیے حسن بھائی کے لیے سجاد شاہ صاحب کے لیے اور جو جو مومنین و مومنات بیمار ہیں یہاں پر یا دنیا میں جہاں پر بھی جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی سیرت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات اللہ اب نہیں علی کا کرشمہ جو اب نہیں علی کا کرشمہ جو صورا پر حرم درار سی کیا ہے؟ درِ بطول کا سجدہ گزار ہے آدم جو باپ کی ہنا مانے وہ عدمی کیا ہے؟ بطاریخِ شام کے ایک مشہور غون کو ذہن میں رکھتے سنیے گا یہ بڑی دلیر ہے شیطان پہ سوار ہے آج بڑی دلیر ہے شیطان پہ سوار ہے آج پتا کرو یہ مسطور چاہدی کیا ہے؟ مہمان جو ٹرانٹو سے تشریف لے کر آئے ہیں جناب نرکی علی خان صاحب جو بڑے استاد بڑے علام علی صاحب کے پوتے ہیں اور قصوری بڑے علا قرآنہ سے تعلق رکھتے ہیں میں بہت یدب سے ان سے گزارش کروں گا تو ہم آئیک پر تشریف لے کر آئیں اور مولا کے حضور نظران عقیدت بیش کریں آپ سب ازام کر سلوات پڑھئیے اور خوڑا خوڑا آگے ترشک دیں محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا روالی یا روالی محمد وآل محمد طلوات اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اور سرپرانس شاہ جی کا اور آپ کی جتنی انٹائیٹیم ہے کہ آپ نے مجھے کچھ ناچیز کو یہاں مدل کیا اس قدمت کے لیے مولا کے ذکر کے لیے اور میں کچھ قسمتی اور اپنا ایک کچھ نصیبی سمجھتا ہوں کہ ہم سب ہی ہمی کچھ نصیب ہیں اور شوالت ہیں کہ مولا کی محبت ہم سب لوگوں کو ملی ہے آج کی عبادت اور ہمارا یزک مولا اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں اور مرانا کی عیادت سے آپ سب کی مہم کچھ پیش کرتا ہوں اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 سلام فاتم زارہ تیرے گھرانے کو سلام فاتم زارہ تیرے گھرانے کو سلام فاتم زارہ سلام فاتم زارہ تیرے گھرانے کو سلام فاتم زارہ تیرے بچوں کے صدقے جن کو جھولوں میں میں تیرے بچوں کے صدقے کہ جن کو جھولوں میں فرشتی آتے رہے لوریاں atz seventes موسیقی سلام فاتم زارہ تیرے گھرΑ اسلام فاتم زارہ سلام فاتم سلام فاتم زارہ تیرے گھرانے والEven رسول کے رکھتے ہیں تیری چاکٹ پر کدم رسول کے رکھتے ہیں تیری چاکٹ پر خدا نے رتب دیئے ہیں تیرے آسدانے کو خدا نے رتب دیئے ہیں تیرے آسدانے کو خدا نے رتب دیئے ہیں تیرے آسدانے کو سلام فاطم زارہ تیرے گھرانے کو خدا نے رتب دیئے ہیں تیرے آسدانے کو خدا نے رتب دیئے ہیں تیرے آسدانے کو اللہ علیہ وسلم 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 واہ 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 موسیقی 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 جس طرف بیلو دیوانا جائے ماشاءاللہ یہ وہی گھر ہے جہاں سے راہب یہ وہی گھر ہے جہاں سے راہب لے کے بیٹوں خدا یہ وہی گھر ہے یہ وہی گھر ہے جہاں سے راہب لے کے بیٹوں کا خزانہ جائے نا جہنوں میں زمانہ جائے جہاں سے راہب جہاں سے راہب اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد اللہ حمد صلی اللہ ایک اور کلام مولا علی شاہر میں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تکریباً کچھ وہاچ زبردست مولا کی شاہر میں پھلے نعرے لگے نعرہ اے موسیقی 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 عحمه عحمه اللہ علیہ وسلم 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 ماشاءاللہ محمد اللہ 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 اللہ محمد اللہ محمد اللہ 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 Yeah اللہ Yeah اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah Yeah اللہ Yeah اللہ Yeah اللہ 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 Yeah 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 پیچھے ٹولی آئے اتنی تعداد ہے ملائکہ کی ستر ہزار مختصر ہیں شب جمعہ کہ جائیں اور حرم کی زیارت کریں اور وہاں جا کر اپنے آنکھ کو ابا عبداللہ کی ذریع سے مس کریں اسی طرح سے ان محفلوں کے لیے بھی سب کو اجازت نہیں ہے اور جب وہ محفلوں کے لیے آئیں گے اور ان محفلوں میں آتے ہیں تو یہاں سے واقس جاتے ہیں تو دو سفات لے کر جائیں گے مؤتر اور منور جب اس جشن سے واپس جائیں گے اور دنیا میں جہاں جشن ہو رہے ہیں وہاں سے جب وہ واپس جائیں گے تو دو سفات لے کر جائیں گے مؤتر اور منور خدایہ وہ جو آئیں گی مخلوقات نا وہ کس چیز سے ولی نہیں ہے دوسرے لیکن یہاں مادیات سے منور ہو کر جائیں گی کہ یہاں آئے جہاں پر کسی بدھو کا کوئی تصور نہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں اور یہاں سے موتر ہو کر جائیں گی ایسی موتر اور ایسی منور ہو کر جائیں گی کہ وہ ملائکہ پوچھے کہ کہاں گئے تھے کہ وہاں نور پر اضافہ کیسے ہو گیا کہاں ہم اس محفت میں گئے تھے جہاں پر آلالہ کا ذکر ہو رہا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم باری حیدری یالی 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 مدد حق ہے حدیث پڑھیں پھر پڑھیں الحمدللہ رب العالماء قرآن تیری حمد و سلام تمہیں سب کو پالا لے گئے ہمیں کیسا پاہ دیا؟ تو نے سب کو عطا کیا لیکن ہمیں کیا عطا کر دیا؟ کیا اس کو ہم اپنے پاس اس عطمان سے رکھیں بھی ایک بسرہ کام ہوتا ہے اور یہ تصمول بھی کیا جاتا ہے کہ تقدیل بدل دی راہر کی یہ ایک عطمان آتا ہے اور اس سے ہوتا ہے باراً ہے روایات کے روانس پر لیکن جب ان روایات کے مجموعیں تو دیکھیں تو وہاں پر دیکھیں تقدیل بدل دے گا یہ کچھ مٹا کے کچھ لکھ دیا ہوئی بارے کے روایات کے کہتی ہے کہ ہم ہی ارادہ اللہ ہیں ہاں 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 ہم ہی تصوریر الاغی ہیں تبدلتی نہیں ہے یہ وہیں لکھی جاتی ہے نکھ سوائے ہاں 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 یہ یہ کوئی مٹا کرتی ہے بارے دیا کچھ بدل دیا تو بدلنے میں بہت پہنس ہو جائے گی بہت سارے اکراز آتا سکتے ہیں بدل نہیں دیا یہی ارادہ اللہی ہے بعہ بارے کے ذریعے سے اپنے ارادوں پر مجتمل کرتا ہے یہی ہے جو ہمیں عمر الہی کی طرف دیکھتے ہیں یہی وہ شخصیات ہے جو ہماری جندگی لکھتے ہیں یہی وہ شخصیات ہے جو ہمارے لئے جان رمال جنت کا حساب لکھتے ہیں یہ جو صحبتہ ہے جو خدا نے بنایا ہے یہ نظام ہے یہ نظام چل رہے اطراز کرنے والی کریں یہ کیسا یہ کیسے ہو گیا خدا کیسے یہ شخصیات کیسے آپ اپنے ادارے بناتے ہیں انسٹیٹیوشن بناتے ہیں وہاں پر کوئی پیون ہے کہ جو ڈائریکٹر کی جگہ سائن کر دے گا وہاں پر کوئی ہے آپ کہیں میں آج سیٹ پہ نہیں ہوں اچھا تو پیون سیپا وہ سائن کر دے کوئی لاکھوں کا بجٹ منظور ہونا ہے رسرچ کا کوئی invitations جانے ہیں کوئی کانفرنس منعقد ہونا ہے تو ہم کہیں کہ یہ دوکس آپ نہیں ہیں تو کوئی بھی سائن کر دے تو وہ پیون آکے سائن کر دے ہم اپنی زندگی میں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہر کوئی سائن کر دے تو خدا کے ارادوں کو یہاں مکمل کرنے کے لئے اس کے دستخد کی ضرورت ہے ایسا کی ضرورت ہے ان سے شخصیتیں ہونی چاہیئے جو ان الہی ارادوں کو مکمل کریں سکنیچر کر دیں اسی لیے خدا ہون نے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ملائکہ روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں آمر لے کے جاتے ہیں بائیات میں اصولِ غافی کے انتر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ آمر بغیر ہمیں بتائے فرشتہ کچھ دام انجام نہیں ہے وہاں ای captured ای دیوری یہ ایک سہتے ہیں پیون اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے چان رکھ کے سکرنچہ یہاں نظام جب ہو اس نے سسطم بنائی رکھ گئے یہ سسطم ہے اس کے خطابہ دنیا چلے گی یہ نظام ایک آئنات ہے یہ نظام ایک آئنات ہے جس کے خطابہ اگر دنیا کو چلا رہا ہے اس نظام میں اس نے ان حسنیوں کو رکھا ہے ایسی ہستیاں ہو ورنہ تو امرے الہی کسی تک پہنچ نہیں سکتا کسی میں طوان نہیں ہے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ امرے الہی کو جزد کر لے اگر یہ شخصیات نہ ہوگی اجبارِ الہی ہے جبر ہے لیکن وہ جبر ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں موجود ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے لیکن اس جبر پر اعتراض کرنے ہوتے ہر چیز ہماری زونے کی میں یہ میرے دل دھڑ کر آئے یہ خدا کا جبر ہے اس نے مجھے زندگی دی یہ میں سانس لے رہا ہوں یہ جبر الہی ہے یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے یہ جبر الہی ہے یہ فضل تبدیل ہو رہی ہے یہ جبر الہی ہے یہ جبار ہے خدا کی طرف سے کہ یہ ایسے ہی ہوگا یہ اسی طرح سے ہوگا آج روکساپ نے شیئر دیا کہ کتنے کروڑوں سال سے چاند اور سورج اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں آپ کی گھڑیاں اسے منظم ہو گئے دسپلنز میں آئی ہوئے ہیں کہیں پر یہ نہیں آئے کہ آج چاند جو سورج جو ہے وہ آٹھ بچ کر دس منٹ میں نہیں بلکہ آٹھ بچ کر پانچ منٹ میں نکل گیا جلدی آ گیا تھا تیار ہو گیا تھا جلدی آ گیا یعنی اتنا منظم کام اور اس منظم کام پر ہدا کیا پر چھوڑ دیا تمہارے اوپر تم انجام دیتے رہو کاموں کو کرتے رہو یعنی موین کرے گا اس پوری فرشتوں کی فوج کو جو ستر ہزار کے غور میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کو احکامات کون دے گا یہ الہی منظم نہیں یہ الہی کام نہیں ہے کہ وہ آئے اور ایک فرشت کو کہیں کہ اب یہ کام کرو یہ کام انجام دو بلکہ خدا کے وہ منتخب زواد ہیں کہ جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں دلو پر دینا محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد اس لیے ہمارے لئے ممکن نہیں ہے بی بی کی مجالس میں میں نے ارس کیا تھا ممکن نہیں ہے ہم ان ناموں کی تشریح کرسکیں ممکن نہیں ہے پھر ہمارے لئے اپنی ایک بحث ہو جاتی ہے کوئی کہتا ہے یہ زادہ مانتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں ہمارے ایک عالم ام سے اور ان کا یہ نظر اور جو بیان ہے وہ آپ نے نظر کر رہا ہوں کہ ہم اسی اختلافات کے پاہ جاتے ہیں جبکہ یہ شخصیتیں جو ہیں وحدت کی بنیاد پر ہیں واہ 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 کہ حب حسین کیا ہے حب حسین میں جمع کرتا ہے صرف حب حسین نہیں حب معصوم ہمیں جمع کرتا ہے دیکھیں وہ مظہر اے ناہی آگے آگے اس کی ہم ان کا نام ملتے ہیں وہ ہمیں جمع کرتا ہے ہم تقسیم نہ ہو تو ہمارے کو استاد محترم فرماتے ہیں یہ جو مقصر اور غالی کی محض کی جاتی ہے مقصر اور غالی کی محض کی جاتی ہے ہم سب مقصر ہیں ہم ہم سب مقصر ہیں کوئی غالی نہیں ہے بہشہ بہشہ جمع کرتا ہے اللہ مہそれは ہمیں عبد الہی رکھو اس دنیا کو باقی رہنا ہے وہ جانتے تھے کتنے عرصے تک اس دنیا میں ان کے نام لینے والے موجود ہوں گے وہ جانتے تھے کہ آج کیا مسائل ہوں گے کس طرح سے ایک روایت بیہار شاہ کی ربن پر ارس کروں دسویں امام پرمائیں گے امام پرمائیں گے دول پڑھ دے امام پرمائیں گے امام پرمائیں گے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا کچھ دکانیں باقی بچیں گے اور زیادت کے لیے آنا والا رسطہ باقی بچیں گے یہ زمان آئے گا سامت آنا کس نے لکھا امام پرمائیں گھتیسی نے کب پھر چار سو سال پہلے یہ چار سو سال پہلے آکے اگر کوئی روایت کو پاکٹر پڑھ گئے تو جودی روایت آگئی ہے یہ روایت جودی آگئی ہے اور دو ہزار پندرہ پر جو کچھ ہوا اولا کے حرام کو شہید کیا گیا دماغے سے اڑایا گیا افراد مہار پر ختم ہو گئے اور اب ایسا ہی ہے کہ آپ جاتے ہیں میں زیادت کے لینے گا تو ٹائم ہے وقت موئیہ ہے کہ اتنے والے جائیں گے اتنے والے واپس آنے گا یہ کام امام ہمیں وہاں بتا کر جا رہے ہیں چودہ سو سال پہلے کہ کیا ہوگا اس لیے میں اپنی عقل کے مطابر سمجھنے کی کوشش نہ کروں اگر ہو جاؤں گا امام کے سامنے اطاعت کرنی ہے اگر امام دنابیر میں سب تنمار کو یہ سمجھا کر جائے کہ دیکھو تمہارا روزہ بنے گا اس روزے کو ایک شیشے کے گلاس سے یا شیشے کے عدسے سے مونٹر کیا جائے گا تو سمجھ لو کہ یہ ہوگا میں سب تنمار نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوگا اس پر اتنا عقیدہ رکھا تو آج میں سب تنمار ہے محقم ایمان لے کر آیا تم ایسا میں تنمار ہے جبھی کامم بسکس کرنا ہے تو مولا جو کہنکے چلے گئے اس سے آگے نہیں پڑنا ہے لیکن ہم حد نہیں جانا چاہ ہیں کہ حد کیا ہے کس حد میں لے کر جائیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب مقصد ہیں کوئی بھی غالی نہیں ہے کوئی بھی غرور کرے گا وہ حد سے گزر جائے گا وہ حد نہیں جانتا اس لیے ساری غرور انی کے لئے ہیں اس طرح الحمدللہ رب العالمین کہ خدا نے کچھ ذوات مقدسہ اس دنیا کے لیے ایسی حل کی کہ ان کا اس دنیا میں مفہوم ہو جانا سمجھ جانا پہچان لینا ممکن نہیں ہے کیوں تاکہ ہم خدا تک رسائی حاصل کر سکیں خدا کیسا ہے کیا صفات ہیں کیا حجود ہیں اب یہاں پر ہم ذکر کر دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ باب خیبر چالیس آدمی مولا نے دو میروں سے اکھڑ لیا مولا کی یہ فضیل ہے سوچئے مولا کے لیے بھی کام ہے میں مہت کے پروفیسر سے کہوں گے یہ 2 plus 2 اللہ 4 plus سالف کر گئے میں کہوں گے یہ کام ہے جس بچے کو یہ سالف کرنا نہیں آرہا تو اس کے لیے بہت بڑا کام ہے لیکن اس پروفیسر کے لیے نہیں ہے یہ وہ کھاڑ دینا کہ جو الفاظ صرف کہہ دیں تو وہ الفاظ کیا کچھ وہ تو کیا ایک آیت اللہ تھا حافظیان اس میں جفر کے ماہر حافظیان بحث مولا کی کیا طاقت ہے کیسا ہے انہوں نے ایک کیر اٹھائی اس پر کچھ پڑھا اور کہا کہ جا کے سڑک کے بیچھ میں لگا جیسے ہی وہ کیر گاڑی نہ کدھر کی گاڑیاں ادھر جا سکتی نہ کدھر کی گاڑیاں کدھر جا سکتی کہا یہ مولا کے بتائے ہوئے آداد کا کمال ہے کہ جو کر رہا ہے وہ کیا ہوگا ہم کہیں کہ اس در خیبر سے مولا کی فضیلت کو اور حضرت پر پہچان دیا جائے کہ جو ملائکہ اس محفل میں آلیا اپنے آپ تو منور کر رہے ہیں ہم کہیں یہ دروازہ گرا دیا یا فضیلت ہے میرے مولا کی یہ فضیلت ہو جائے گی یہ فضیلت نہیں ہے ہو سکتی آپ کہہ رہے کسی کے مقابلے میں لے کر آلیا ہے لیکن مولا کا مقابلہ ہے کسی سے آداد الحمدللہ رب العالمین آیا تیرا شوق تیری حمد و سنا کہ تُو نے ہمیں وہ نیمہ تنایت کر دی جلتی ہے دنیا نہیں مانتی جاتی ہے نہیں پہچانتی ہم اس عنوان سے مولا کو دے گے ہم فضیلتوں نہیں سمجھے ہم سب مقصر بجائیں گے دروت پر دے گا محمد و علیہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات اگر عمل کر رہے ہیں کسی چیز پر یہ نوجوانوں کے لیے بہت باریک لائنگ ہوگی دردنا جائے گا اس کو سمجھے گا کہ میں کہنا کیا چاہوں کہ جب ہم عظمت دروازے میں بنائیں گے اور بتائیں گے تو پھر گر پڑ ہوگی لیکن جو بتانا چاہتا ہوں اس کو جسٹ کرنے کوشش کیجے گا وہ ہمیں دین سکھا کر چلے گئے وہ دین سکھا کر چلے گئے وہ دین کے پابند نہیں تھے وہ دین سکھا کر چلے گئے ہمیں پہنچنا تک ہم وہاں تک پہنچ گئے لیکن وہ دین کے پابند نہیں تھے دین ان کے گوچھے آیا دیکھ سمجھئے گا یہ نہیں کہا رہا ہے کہ چھوڑ دیں ان سب جائے دین ان کے زیرے نظر ہے کچھ سے اوپر نہیں ہے آپ کے ربایتیں پہنچ بہت لوگ منعرف ہو جاتے ہیں اپنے اس نفس کی پرورش نہیں کر پاتے کہ یہ مثلا غسلے میر دیا جا رہا ہے مولا برماتے ہیں یہ صرف تمہارے لیے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہیں آہ آہ جس کو خدا نے نجاستوں سے پات کیا اس کے لئے غسلے میر کون سب غسلے میر کیسا غسلے میر کچھ بھی نہیں ہے دین صرف سکھانے کے لئے وہ دین سے اوپر ہے دین سے بلند ہے دین کو نظریہ ہے کہ وہ دین ہے اسی لئے رسول اللہ خورماتے ہیں میں صبر ہوں اور علیب نے ابھی طالب صلات ہے یہ بہت مشکل ہے کہ لوگ اس صلاح کو سمجھ مگر وہ جو اللہ سے ڈرت ہیں وہ صلاح ہے جب آتے تو خدا نے خدا کو مالا کے بحث ہے بحث آپ دیکھئے سائنس کے اندر آئیے کب سے بارہ مہینے بنے کب سے بارہ مہینے گئے یہ دن کب سے خلق ہوگئے سورج کیا ایج ہے کہاں سے نکلا لیکن خدا ون رسال فرما رہا ہے کہ یہ مہینے ہمارے پاس موجود ہیں کتاب یہ مہینے ہمارے پاس موجود ہے چار مہینوں کی غرمت چار مہینوں کی غرمت کرتی ہے اب یہاں پر آئیں یہ کہیں یہ بارہ مہینے یہ بارہ مہینے موجود کہ رسول اکرم کی ذات سال ہے اور ہم مہینے ہیں اس سال کے کیوں تشریف فرما ہے کہا کہ تمہارا ایک لمحہ تمہارا ایک سیکنڈ زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمارے غیر ممکن نہیں یہ کرتش ماہ و سال یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ ہمارے چکر پورے کرتی ہے اور اپنے لیے ایک تکمیل کا سبب بن جاتی ہے ہم ہیں محوصال خدا کے مسال رسول اکرم کی ذات اور ہم ہیں اور جہاں پر خدا نے چار مہینوں کو حرام قرار دے گیا تو اب ناموں میں آئے تو ہمیں چار نام علی کے دیت میں چلے جائے ہم تو نہیں سمجھ سکتے ہماری عقاد نہیں ہم پہچھا نہیں سکتے تیری ہی ذات ہے کچھ پہچھا ہوا سکتی ہے ہمیں ورنہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں اور ان کو سمجھنا شروع کر دیں اس لیے ہم کوشش یہی کرتے کچھ سمجھ نہیں کچھ پہ دوبارہ سے کچھ میرے لیے لیے لیکن ان کی ذات پر سے کچھ سمجھ لیں بہت کچھ ہے کہ وہ ذات جو خدا نے ان عالمین کے لیے خلق کی کہ جہاں پر مادیات کا تصور نہیں ہے ہم بعض رفعہ آتے ہیں ہم اس علماء سے آتے ہیں کہ بلادتیں ہیں ضرور ہے نظر ہے کس طرح سے یہ بھی بحث ہو نہیں یہ بھی ایک ورمان ہوتا ہے بلادت کا ورمان اگر ہم لے کر آجائے تو یہاں پر ہمیں خود اس ولادت میں کیا جو ایسے موجزے جو اس ولادت میں ہوگے آپ کی رفعہ پر کسی مطلب تک لے کر جانے مجھے چلوں کا فاطمہ بنت اسد سلام لارے ہیں تشریف لاری ہیں اور جب تشریف لاری ہیں تو ان سے جو خودبہ نقل ہوا ہے وہاں پر تین کا واسطہ دے رہے ہیں اب یہ سن نبوت سے دس سال پہلے کا واقعہ دس سال برادت مولا دس سال پہلے کا واقعہ اب یہاں تشریف لاری ہیں حرم میں تین واسطے دیئے خدایت تیری ذات کا واسطہ محمد کی رسالت کا واسطہ اور جو میرے برد ملے اس وری اللہ کا واسطہ ہے اب یہ فاطمہ بن جیس مادر کے رام کے لوگ کہتے ہیں کہ آغوش میں آنے کے بعد قرآن کی دلاؤت کی تلاؤت یہ رسالت آنے سے پہلے رسالت کی گوار کی ست مادر یہ تو ماں کا ردوہ ہے وہ باگ کا ردوہ تھا کہ رسول اخریم کی ملا تھا جو ہی ملتبہ فاطمہ بن تیس سال کے بعد خدا تمہیں بھی ایسا بیٹا دے گا اس کے پاس رسالت نہیں ہوگی یہ باگ کا ایمان ہی 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 محمد و آل محمد تلوان اللہ محس صلی اللہ محمد 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 یہاں ابھی نا ناصل روئے قرآن سے پڑھنے ہے سورے قمنوں آیات کی بلاوت پر کیا جانے ہم تو ابھی والد اور والدہ کے ایمان کی بات پر پہنچے اس تاریخی میں روشن مینار اس تاریخی میں جس کو عرب جاہلیت کی عرمان سے بکارا جاتا ہے جہاں کوئی ریپر نہیں تھا جہاں کوئی دائی نہیں تھا جہاں کوئی حادی نہیں تھا وہاں پر معاشرے کی اس طرح سے رہن ہمائی کرنی تھا ایک یہ مجھ قبیر نہ رسول اللہ ہے لیکن بی بی واسطہ دیئے رسول کا واسطہ اس وزی اللہ کا واسطہ دوسری جو روایت کرتے ہیں جو شیعہ سنگی سب کتاب موجود ہیں کہ جناب احباز بیٹھے ہوئے اور تیرہ رجب کا دن ہے اور بی بی تشریف لاتی ہیں وہ کہتے ہیں بی بی جو نو مہینے کے حمل سے تھے جو لفظ استعمال کیا جیسی جو آپ دیکھئے یہی عرصہ رہو کہ آپ کہیں کہ ضبور ہے نزول ہے ولادت ہے جو حدود دے دی ہیں وہ حدود دے دی ہیں وہ مولا اپنی زیارت میں جو ہمیں تعلیم فرما چلے گئے اس رجب کی زیارت میں کہتے ہیں کہ دو مولود جو اس رجب کے مہینے میں پیدا ہوگئے ان کا واصلہ تو جو مولود کا نفض اس حالت کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو اس حالت کے ساتھ فاطمہ بنت حسد جا رہی ہے کہیں تم یہ اعتراض نہ کرو گی نہیں کچھ بھی نہیں تھا ظاہر تو خدا نے یہ ضروری سمجھا اپنے موجزے سے اس حالت کو دکھایا لوگوں کو کہ دیکھو اس حالت سے جا رہی ہے اور ایک پرتبہ جب آخری ولی کی ولادت ہے تو خلیفہ کے جاسوس گھر میں کہتے ہمیں نرگز کھائی آہ 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 نہیں پہچانتے لیکن خدا دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو میرے ولی کی ولادت یہاں ہوگی تو لوگ گوا رہی تھے اس حالت میں گئی ہیں اس حالت کو دیکھیں اور تیسری چیز کہ اب آج بحث ہوتی ہے سنی علماء کے دن یہ فلا صحابی پیدا ہوئے تھے پیدا پیدا لیکن خانہ کعبہ میں سو شب نہیں ہیں شب ایک ہی بنا ہوا ہے روایت کیا لکھ ہے سنت کی روایت بھی شیعہ روایت بھی جب ایک مرتبہ بی بی نے واصلہ دیا ان زباعت مقدسہ کا اور خدا نے دیوار شک کر دی اور بی اچھا ایک نورمل آدمی ایمان فاطمہ بنت اصد کہا تک جائے گا نورمل آدمی ہو تو پیچھ ہٹ جائے گا نورمل کیا موسیٰ کو جب اصد اجدہ نگایا تو پیچھ ہٹ ایمان ایمان ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ تفا پیچھ ہٹ گیا خدا کو بلانا پڑا فاطمہ بنت اصد کے ختموں میں لڑکھڑا ہٹ نہیں آئے دیوار بند ہو گئی تو چیخ کے آوازیں نہ دی کہ میں تنہا ہوں میری مدد کو آؤ ہم گئی ایمان ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ 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 وہ آم عرب وہ آم عرب کہ جب دیوار بند ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ فاطمہ ملت حسد چلی گئی تو ہم سب گبر آگئے ایک مرتبہ دوڑے چابیاں لے کر آئے 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 بختوں تم اس نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو آئے 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 دروازہ نہیں کھلے گا یہ عام عباب میں آئے پس has کہ آئے درماظہ نہیں اور یہ تو ل کہ آئے کہ پڑھئے کہ انشاءاللہ کل چھٹی ہے رات کو جاگئے میں جاگئے کل چھٹی ہے اور کیا کہے نیٹ آپ کے پاس موجود ہے جائے جاکے پڑھئیے ان روایات کو ترجمے کے ساتھ موجود ہیں اور کیوں میں موجود ہیں اور ان کے لفظ پر غور کیے واپس جب آ رہی ہے تیر دن کے بعد بی بی تو بی بی کی روایت ہے بی بی کی روایت ہے کہ جب میں واپس لے کر آ رہی ہوں تو یہاں پر ایک مرتبہ خدا نے کلام فرمایا کس سے فاطمہ بنت حسد سے نہ علی سے نہ محمد سے نہ کسی اور سے فاطمہ بنت حسد سے اور فرمایا کہ میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا گیا اس کا نام تو نہیں رکھو لکھو تو نہیں رکھنے کی ضرورت ہے ابھی آپ آئیں گے اور ملاد کریں کہ جب نے نام آئے سب اوپر سے آئے سب اوزاد ملتق پر دیں خدا کے منتقب بندے ہیں خدا نے کہا کہ اس کا نام میں نے اپنے نام سے عقص کیا ہے اور اس کو میں نے ہی تمام اخلاق سکا کر دی جا دے یہ بی بی سے کلام ہو رہا ہے یہاں پر روایت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کیا وحی نازل ہو سکتی ہے کیا کوئی اور کلام کر سکتا ہے خدا سے یہ موسیٰ کا رتبہ تھا کلی ملہ ہو گئے اور گھبرا گئے یہ فاطمہ بنتِ اسد کا رتبہ ہے کہ جب آواز آئی تو بی بی گھبرا ہی نہیں میں مولا کی کیا کیا فضائر بیان کروں میری اوقات میں مولا کی فضیلتیں بیان کروں میں تو بی بی کی فضیلتیں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی فضیلتوں کو سمجھ لیں کے لیے کہ خدا سے مدد چاہیے کہ ہم سمجھ جائے کہاں پر خدا اپنی رسالت کو قرار دے رہا ہے حق ساتھ نہیں ہیں یہ ایکسیڈنٹس نہیں ہیں ایسے ہی نہیں ہو گیا خدا نے کب سے مقدمہ بنایا ہے کب سے پلیننگ ہے خدا کی وہ جملہ چولہ سو سال پہلے کہے گیا وَمَا كَرُوا وَمَا كَرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ مَا كَرِينَ یہ اپنی پلیننگ کر رہے ہیں خدا اپنی پلیننگ کر رہا ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو ابراہاں نے حملہ کیا ہے تو اس کا بھی یہی کام تھا کہ وہ چاہتا تھا کعبے کو گرا دے وہ اپنے تہین شیطان کا نمائندہ بنا ہم نے عبد المطلب کو اپنا نمائندہ بنا کے بے جا اولیاء کا خاندان انبیاء کا خاندان اور اس میں ولی اللہ ہم کیا اس کی فضیلتوں کو بیان کر سکتے ہیں دور پڑے ہیں محمد وعالی اللہ اللہ حمد صلی اللہ حمد وعالی محمد ہمارے لیے کس یعنی اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کی حضرت میں اس کو اس علمان سے دیجئے گا کہ آپ کو جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں اس پر ایک اضافہ کر رہے ہیں اس پر ایک اضافہ کر رہے ہیں کہ جو علماء انہیں درس دے رہے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں اپنے دروس میں کہ جو بارہ سے اکھارہ گھنٹے صرف احادیثِ معصومین کے ساتھ اتنا وقت پزارتے ہیں بارہ سے اکھارہ گھنٹے بارہ گھنٹے وہ کتاب کھانے میں ہوتے اس کے بعد چھے گھنٹے وہ درس دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زدہی کے چھے گھنٹے واقع بس گئے ہیں یہ وہ افراد پیان کر رہا ہے کہ اگر دین کے ارمان سے جو میں نے بات کھانا بیچ پر فضیلتیں آلیں کہ دین کی بات ہم کریں تو دین میں مہارمہ سامنے ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے اور ایک اس کا صرف ہے یعنی راز نماز کا احسانی چیز ہوگا ہے نماز کا ظاہر گیا ہے نیت کی بنے اللہ کو انپر اور سلام کر دیا یہ ظاہر ہے کہ ظاہری کوئی شرائط ہے ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو پاک اور تاہر ہونا پڑے گا چردہ کا پاک اور تاہر ہونا اب وہ دماغ میں ہمارے خیالات چلتے رہتے ہیں وہ ایک غلط کہانی ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ آپ کو ایسے آتے کھڑے گو جانا ہے قبلہ روح ہونا ہے یہ کام انجام دے رہے ہیں در آپ کی نماز ہوگی یہ ظاہر پڑا ہو جائے گا اس کا باطن کیا ہے نماز کا باطن کیا ہے اندر کیا چیز ہے نماز کے وہ ہے خضوع اور خشوق میں کتنا خدا کو یاد کرتا ہوں ہم آمان کے ساتھ میں کتنی دیر میں نماز کرتا ہوں کتنا خدا کا ذکر رہتا ہے میرے ذہن میں جب میں نماز پڑا ہوتا ہوں اور اس کا راز کیا ہے اس کا راز کیا ہے وہ دین والی بات کے ساتھ آپ کو اس کو اٹیج کر رہا ہوں کہ اس کا راز ذاتِ گرامی علی ابن عبی پا دے رہے ہیں یہ راز ہے یہ نماز جو مومنین کے لیے رکھی گئی نا کہ انہا لکبیلتن اللہ علی خاشئین اللہ خاشئین یہ خاشئین کے اوپر جو ہے وہ بھاری نہیں ہے بابنے صاحب کے اوپر بھاری رہی ہے تو جب بلائے علی میں ڈوبے بھولے ہیں ان کو علی تک پہنچنا ہے تو یہ راستہ بیان کر دیا گیا کہ صرف تک پہنچنا ہے نماز کے تو ذاتِ گرامی علی ابن عبی طالب ہے دین تک پہنچنا ہے تو ذاتِ گرامی علی ابن عبی طالب ہے خدا تک پہنچنا ہے تو ذاتِ گرامی علی ابن عبی طالب ہے جب ہم کہتے ہیں سبیل بھی یہی ہیں سرات بھی یہی ہیں جنر پر بھی یہی لے کر جائیں گے تو سبیل سے مراد یہی ہوتی ہے سبیل مثلا میں سوچ سنا ہے یہ سبیل کیا ہے سرات ہیں ہاں سرات ہیں شہطان نے کہا میں سرات پر جا کر بیٹھ جاؤں سراد پر جا کے بیٹھ جاؤں ہر ایک کو بیٹھا ہو سبیل کون تھی ہے کیا سبیل کو پر شیطان نہیں بیٹھا ہو وہ جانے دے گا بیٹھا مولا فرماتے ہیں ہم سبیل ہم سراد ہم ہی سے ہر کام کا آغاز ہوگا ہم ہی تمہیں اقتطام تک لے کر جائیں گے اپنے سراد کرنا اپنی آخر کے مطابق نہ سمجھو خدا نے ہمیں دے جائے کہ ہم سمجھائیں نہیں جائے اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر یہ محسوس کریں یہ رکھیں کہ خدا نے ان کو بھیجا ہے بتانے کے لیے کہ دین کیا ہے ہم خود سے دین کو ڈیفائن کرنے کے لیے نہ بیٹھیں وہ دین ہے وہ دین سے بلند ہے دین سمجھا کر جا رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد مطالب بہت ہے میں بھی جمع کر لائے کہ کون سے مطالب تمہارے آپ کی حدمت میں دو لیکن بس یہ برادت کے اممان سے اور وجود محسوسی کرتے ہیں نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات کلیر ہو جائے آپ نے ابھی جشت منایا دسم امام کا تو دسم امام کا ایک بفترین طرفہ ہے بفترین طرفہ ہے یعنی ہم کو پہنچانے کے لیے کہیں تک بفترین طرفہ زیارت و جامعہ قدیرا جمعہ کے دن پڑھنا حاصل کے وقت مستحل ہے باقی ابھی بھی آپ کو وقت میں جمعہ کو وقت نہیں ہفتے کو پڑھنے اقوال کو پڑھنے ایک دن وہ زیارت پڑھ لیے زیارت جانے ترہیدہ دھائیسو سفات مولا کی دیان کر مرن دھائیسو سفات ہم کہاں پہنچیں اگر ہم معنی کے لیے حاصل یعنی ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے سمجھیں تو بہت بڑی بات ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی ولادت ہے ان کا نوزور ہے ان کا ظہور ہے یہ سارے الفاظ ہیں لیکن کہاں پڑھیں یہ امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو موضوع کو مکس نہ کر دینا یہ نہ سمجھیں لگنا یہ وہ یہاں پر بھی اسی طرح سے آ رہے ہیں بلکہ مولا یہاں پر زیارت جانے کبیرہ میں تین مقامات بیان فرما رہے ہیں تین مقامات بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری خلقت تین جگہ پر ہوئے ہیں ایک فوت عرش پر ایک عرش بری پر اور ایک اس دنیا میں ان تینوں کو مولا بیان فرما رہے ہیں پس تین جملے بڑھوں گا اس کی تشریح نہیں اور پر آگی کی طرح پڑھوں گا جہاں تک مجھے پہنچا ہے مولا فرما کہ پہلا جب ہم خلق کیے گئے فوق عرش پر عرش کی ڈیفنیشن میں ان مدابس میں دیکھو کر کے عرش کیا ہے فوق عرش پر فوق عرش پر یہاں پر فرما رہے ہیں ہمارا کم آپ کے نور آپ کی اینت ہم سب ایک نور خلق کر دیئے ہیں اور ماسو کا فرما رہے ہیں کلونا محمد اکبرونا محمد آخرونا محمد اوسرونا محمد کلونا محمد یہ کلونا محمد وہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہماری خلقت ہوئی تو ہم سب ایک ہی نور کے حصے تھے ایک ہی نور تھے یہ بایات ہے مولا محمد وہاں پر فوق عرش پر پھر خدا نے اس جگہ سے کہ جس کا تقدس جس کا مرتبہ ہم نہیں جانتے مولا نے بیان کر دیا وہاں سے نزول ہوا ٹھیک ہے یاد رکھئے نازل ہونا قرآن نازل ہو رہا ہے نازل کا مطلب ہے جس رتبے پر تھا جس پیورٹی پر تھا وہاں سے کم رتبے پر لے کر آیا جا رہا ہے صحیح اس بات کے اوپر پاکشاری نہیں کی جائے کہ یہاں پر نزول ہو رہا ہے نزول کا مطلب ہے اس درجے سے اب پائیں تر درجے پر آ رہے ہیں یہ نزول ہے یہ نیچے کی طرح پا رہے ہیں اور یہاں پر مولا ارشان فرماتے ہیں کہ ہمارا دوسرا مطبہ جو عرش بری پر ہو رہا ہے خلقکم اللہو انواراً فجعالکم عرشی مغدقین خدا نے آپ کے انوار کو خلق دیا فجعالکم قرار دیا عرش کے گرد میں آپ کے نوروں کو اب ایک نور سے کچھ نور بن گئے جب ہی جب آئی سماع کی گئی یہ تین یا تین سے زیادہ نور ہے یہ جہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ اب ہمارے نور حلقہ کیے ہوئے ہیں عرش خدا کا اور یہاں پر بیان کر چکا ہمیں کہ مولا فرماتے ہیں کیا کر رہے تھے وہاں پر کہ ہم فرشتوں کو خدا کی تسبیح یاد کر رہے تھے یہ وہ حق کے استادی ہے کہ جس پر جبرائیل ہاتھ بان کر کھڑا ہوتا ہے نہ کہیے کہ جبرائیل کا وجود افضل ہے رسول کے جو وجود سے وہ ٹیکس نہیں کر سکتا رسول تو سرادیں سکھایا ہے کیا سکھایا ہے خدا کی ہم دو سنہ سکھایا ہے مولا فرماتے ہیں کہ اب ہم وہاں پر ہیں خدا نے ہمیں نازل کیا اپنے عرش بری پر اور ہم اس کے اطراف میں تھے انوار کی صورت اب سارے نور موجود ہیں وہ تغییر حدیث ہے کہ نور فاطمہ سے کیا خلق ہوئے نور حسن سے کیا خلق ہوئے نور حسین سے کیا خلق ہوئے نور امیر مومنین سے کیا خلق ہوئے اس سارے حدیثیں موجود ہیں اللہ فرماتے ہیں اب ہم یہاں پر ہیں اب ہم یہاں پر آگئے ہیں تیسرا رسول پر انعائے فرماتے ہیں کہاں پر اس سرجمین پر لے کر آئے حتی یہاں تک کہ خدا نے ہم پر احسان کیا آپ کے ذریعے سے یہاں پر خدا نے بھیجا اور ہم پر احسان کیا منعلینا بکم منت رکھی احسان کیا آپ کے ذریعے سے کہاں پر لیا فجعالکم فی بیوچن ازناللہ انترفا ویسکرا فیا اسمہ ان گھروں میں قرار دیا جہاں اجازت دی کہ یہاں سے اللہ کا ذکر اوپر جائے اس دنیا میں اب اگر ولایت کی عرمان سے بات کرتے تو لے آئیے ہزاروں امیر المومنین کے نام رکھ دیجئے بتائیے کس امیر المومنین کی ولایت ان تین مقامات پر موجود ہے میں نہیں لڑتا میں کہنا سو بیٹیاں دیا ہے ایک بیٹی کی خدمت میں دکھائیں گے رسول پڑے ہوئے میکنامات پر موجود ہے میکنامات پر موجود ہے چار تین اور دس تین اور گیارہ تین مقامات پر موجود ہے ایک حدیث دیوان دیکھئے جس کے ہاتھوں کا پوسہ لے رہے ہیں وہ جگہ پر مٹا رہے ہیں امیر المومنین بنائے اس کو اس دنیا میں نہیں اس کو ہر دنیا میں ملایا اتنایت کرتا ہے یہ ہے مقام کیا اُلد چاہے ہم ان چیزوں کو جواب دیتا ہے اور کہیں گے ہم جواب دینا ہے اچھا ہم جواب دینا ہے ہمیں مان لیا ہے تو ان نے بلکل صحیح کہا بلکل صحیح کہا لیکن یہ بھی حدیث کماری ہے یہ بھی امیر المومین کماری لی ہیں لیکن جو ہمارا امیر المومین ہے ارس و خدا نے ہر جگہ پر ملایا اتنایتا ہے اس کو ہر مقام پر خدا کر گیا اندرل پڑھے ہیں محمد و عالمات اللہ 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 صلی اللہ محمد والے محمد اللہ 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 ہمارے جواب دیوال بنایا گیا وہ مسجد میں کیوں شہید کروایا گیا شام کے لوگ کہہ رہے ہیں علیہ اور مسجد یہی کہا تھا ہماری وہاں تک خبر پہنچی کہ ہی مسجد پر شہید ہو گئے یہ خبر تو پہنچ گئی کیوں پہنچی کس لیے کیا تصور تھا اور جب اقائد کی رحض میں آتے ہیں تو وہاں پر نبی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ولی کو اس طرح سے انٹروڈیوز کرے کہ کوئی ابحام نہ رہ جائے کوئی چیز مشکوک نہ رہ جائے کہ کون ہے ہم تو جانتے نہیں تھے بہت معصوم ہو تو جانتے نہیں تھے تو ہم نے ایسے مراہم کو ترتیب دیا کہ جب کعبے میں ولادت ہو رہی ہے تو عرب دنیا کیا آج تک کسی سے مخفی نہیں ہے تو جان لینا کہ اللہ کا ولی جب آ رہا ہے تو اللہ کے گھر میں آ رہا ہے یہ تمہارے لئے اعلان کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے غدیر کے مونگے پر ٹھیرا کرنے سمجھا دیا کہ دیکھو جو اعلان کرنا ہوں کسی کے اوپر ابحام نہیں ہے کسی حدیث کو ایک لاکھ چوالیس ہزار اسلام نے بیت وقت نہیں سنا سوائے حدیثِ غدیر کے کسی کے اوپر وقت بھی نہ رہ جائے کہ ہمیں نہیں بتا تھا ہمیں نہیں بتایا رسول کچھ ہوا کہہ گئے کوئی اور بات اتنے واضح طریقے سے بتایا کہ ہر ایک کے اوپر واضح ہو جائے یہی کام میرے اللہ نے کیا لیکن یہاں پہ نہ کیا بلکہ اس عالمِ ذرم نے کیا جہاں پہ مولا فرمان ہے وَمَا حَتَّى لَا يَمْقَ مَلَقُ الْمُقَرَّقُ خدا نے جب اعلان کیا ولایت اگر مومنی کا کہاں پر اعلان کیا اس دنیا میں نہیں یہ تو رسول اکرام کو ذمہ داری تھی کہ اگر نہ کیا تو رسالت تمام ہم تو کر چکے ہیں ہم تو عالمِ ذرمے بتا چکے ہیں اگر تم نے نہیں بتایا تو ختم تم نے قارے رسالت انجام نہیں کیا تو یہاں پر مولا فرمان ہے کہ کہاں پر ولایت بنائی کس کس کو بتایا کہاں پر بات ہے کیا کوئی ابحام باقی نہ رہ جائے کوئی ابحام باقی نہ رہ جائے حتی لَا يَمْقَ مَلَقُ الْمُقَرَّقُ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلُ نہ کوئی رسول باقی بچا وَلَا صِدِيقٌ وَلَا شَهِيدٌ نہ کوئی سچا نہ کوئی گواہ کوئی بھی باقی نہ بچا یہ ترتیب مولا فرمان ہے کس کے لیے ہیں مولا فرمان ہے وَلَا عَلِمٌ وَلَا جَاهِلٌ نہ کوئی عالم باقی بچا نہ کوئی جاہل باقی بچا وَلَا دَلِيٌ وَلَا فَادِل نہ کوئی پسک نہ کوئی بلند باقی بچا ان الفاظ کو پر بحث ہے میں تو صرف پڑھنا ہوں تاکہ تبرک دے لو وہ ملائکہ ہیں تو کہیں گے ہم نے مولا کے ہی الفاظ ہویا اور وہاں بسا لے ہیں یہ الفاظ کی کیا حیثیت ہے کونسی تو بندی کرو گا وَلَا كَلْفَادِينَ وَلَا مُؤْمِنُ صَالِقِ وَلَا فَاجِرُنْ قَالِقِ وَلَا جَبْبَارُ عَنِيد وَلَا شَيْطَانُ مَرِيد وَلَا خَلْقُن فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيد اللَّهُ اَكْبَر اور نہ جو کچھ ان کے دردیان تھا اس میں کوئی دعوی باقی بچا کس لیے اتنا انتمام رسول نے تو کیا فرمایا تھا جو آگے چلے گے ہیں ہم کو واپس بلا رہے ہیں جو پیچھے رہے ہیں ہم کو امتے اتظار کرنا تاکہ اس خطبے کو ڈیلیور کر دیا جائے اب جب رسول اللہ خطبے کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے تو کس کس کو نہیں خلق کر دیا خیامت تک کے لیے آنے والے افراد کو اس کا نام دے دیا عالمِ ذر جاؤ ڈھومتے رہا ہو معلوم کرتے رہا ہو مولا فرمائے یہ وہ عالمِ ذر اللہ اللہ میں نے سب کو بتا دیا جو کچھ سا ہوں کے در پیان میں اللہ ارفہم جلالت عمرکم کہ آپ کو پہچھانے وعظم خطرکم وکبرہ شانکم آپ کی اس شان کو پہچھانے سب کے اوپر خدا نے وہاں پر واجہ کر دیا اسی لیے میرا مولا فرما رہا ہے میں اپنے خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو نبارا ہوں اس دنیا میں تم بھول گئے ہو کہ تم نے کیا وعدہ کیا تھا یہ مقام ہے وہاں پر خدا نے ولایت کا اعلان دیا یہ ولایت کا اعلان تو اس کی کوپی جی اس کو روائز کرنا تھا کہ تم یہاں پر اعلان کرتا ہوگے اس ولایت کے اعلان کے لیے خدا نے کہاں سے احتمام کیا ہم نہیں سمجھ سکتے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہم صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ خدایہ ہم نے کچھ معرفت اعلان کرتے ہیں کچھ تھوڑی سی معرفت حد تک آ جائے کہ ہم اس غب میں چلے جائیں کسی جہاں کہتا ہے خدا ہے تیری حمد و سلام کہ ہم کہاں کس قابل کہ تُو نے ہمیں یہ قابلیت دے دی کہ ہم غبہ علی کو اپنے اندر رہ سکیں اپنی اولادوں میں منتقل کرسکیں احتمام کرسکیں گھروں کے اندر مجالس کا نظر کا کہ کوئی آ جائے کوئی مومن آ جائے علی کے نام سے کھانا کھا کے چلے جائے تاکہ ہم اس حدیث کا مزدع قرار پائیں کہ جب قیامت میں معصوبین فرمائیں گے کہ خدایہ پانچ میں امام جناب جابر و جبداللہ انساری کو فرما رہے کہ خدایہ لوگوں نے ہمیں نہیں پہچھانا تو خدا کہے گا حل سے جو روز محشر کڑی ہوئی ہے کہ تم میں سے جس نے کسی کو پانی پلایا لحب فاطمہ کسی کو کھانا پلایا لحب فاطمہ بی بی ان افراد کو چن کر لے کر جائیں گی ایسے کہ جیسے فرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چھو کر لے کریں ہاں 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 اس کے لیے یہ کام حجم دے رہے ہیں ہاں اس کو سمجھ نہیں کوشش کرتے ہو بس خصیدہ تو بڑا ہے لیے ایسے دو شیر آپ کی حضرت کروں اور ختم کروں گروہ ویرن اگر کہہ دو سے تھی علی کے عشق میں مرتا تو حشتک جیتا آہاں آہاں وہ بے خبر جو ہے تیار خودکشی کے لیے آہاں آہاں وہ بے خبر جو ہے تیار خودکشی کے لیے وہ گام گام چلے گا علی کہہ کر وہ گام گام چلے گا علی علی کہہ کر علی کا ذکر عبادت ہے جس کسی کے لیے آہاں 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 نجف کی خان میں یہ مشت اس طخان مل جائے اور میں دارو السلام اور اس قبرستان کے لئے چلا جاؤں ہوں منتظر میں اسی لطف دائمی کے لئے اور آخری شعر ہے قلیل عمر ہے اولانا ترک ہو جوہر جوہر ابباد صاحبی کراچی ہے بہت جوان اور بیٹری رکھتے ہیں قلیل عمر ہے اولانا ترک ہو جوہر نفس نفس ہے لنیمت علی علی صلی اللہ دائمی آماری سبادت کو قبول پرنے دائم جو افراد اپنی حاجات لے کر اس فرش پر آئے ہیں اس ملات پر آئے ہیں ان کی حاجات شریعہ کو قبول پرنے بے روزگار انہیں جو روزگار میں ہیں لیکن ان کے لئے مسئیبتیں ہیں مشکلے ہیں اس ذکر کے سطحے میں ان کی مشکلوں کو حل فرمائے اولانا ترک ہو جوہر بے اولاد انہیں اولاد انہیں رحمت انہیں فرمائے اولاد انہیں اولاد کی صحیح تغییر کی توفیق میں ہمارے امام زمانہ کی ضرور پر تعجیل فرمائے انہیں اس کے اصحاب میں شمال فرمائے ہمارے امام زمانہ کی ضرور پر تعجیل فرمائے اللہ ملائکتو اللہ